اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلا من تبعہم بإحسان للا یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَآحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعْلُونَ بِهِ وَلَرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا حضراتِ اگرامی آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو اصلاح امت کے عنوان پر منعقید کیا گیا ہے جس میں کئی علماء کرام نے بہترین عنوین پر آپ کے سامنے خطاب کیا ہے ہم رب دعالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے حضراتِ اگرامی آج کا یہ پروگرام جو اصلاح امت کے عنوان پر منعقید کیا گیا ہے بارہ فروری سن دو ہزار سترہ بروز اتوار بعد نمازِ آسر تائشہ اس مسجد کے اندر مسجدِ قریش ڈی جے حلی بینگلور جس کی سرپرستی جمعیت القریش بیف مرچنٹ ایسوسی ایشن بینگلور کر رہی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جتنے حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے چاہے وہ مرد حضرات ہوں خواتین ہوں چھوٹے بچے ہوں جوان ہوں بوڑے ہوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کی برکت کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے حضراتِ قرآمی نازمِ اجلاس نے میرے عنوان کی وضاحت کر دی ہے دل کی صفائی دل کی صفائی بہت ضروری ہے آج انسان کپڑے صاف رکھتا ہے کیونکہ کپڑے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے کیونکہ چہرے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں لیکن دل پراغندہ ہے دل میں بغض ہے دل میں حسد ہے دل میں نفرت ہے دل میں بدگمانی ہے دل میں ترہ ترہ کے آلائشیں ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اس لئے انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم پارٹ سب سے اہم حصہ سب سے اہم جز جو ہے وہ دل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے تو انسان کا دل اگر بگڑ گیا تو انسان جی نہیں سکتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں سے معذور ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پیر سے معذور ہیں پھر کیوں ان کی زندگی گزر رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے منٹلی ایفیکٹ ہے پھر بھی وہ جی رہے ہیں لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اس کے دل کام کرنا بند کر دیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور یہ کام اشانک ہو جاتا ہے تو دل کی حفاظت کرنا دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے آج ہمارے بہت سارے ساتھی دل پر خامخواب بہت سارا بوجھ لاد کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے دل کو ساف رکھو اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو انسان کے جسم میں دل کا حصہ بہت اہم ہے اس لئے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور دل میں اگر بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کے لئے بھی قلب سلیم شرط رکھی ہے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے انسان کا دل نیک ہونا چاہیے انسان کا دل صالح ہونا چاہیے انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا یَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن کسی کا مال کسی کے اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آج دنیا میں آپ کے پاس مال ہے آپ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ کے جرم کو ختم کرنے کے لئے آپ کا مال کام آ جاتا ہے آج انسان دنیا میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے اس کے جرم کو ختم کرنے کے لئے اس کے بچے کام آ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا لَا يَنْفَعُوا مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَلَّاہَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلبِ سلیم لے کر کے آیا ہے وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر کے آیا ہے ہم ربِ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ دل عرایت فرمائے ہمارے دلوں میں بغض حسد کینا کپٹ کدورت نفرت جو بھر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے میرے بھائیوں دلوں کی بیماری میں فخر غرور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو فخر سے غرور سے تکبر سے پاک رکھنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جب انسان کو اپنی بڑائی کا حساس ہوتا ہے جب انسان کو اپنی انا کا حساس ہوتا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے سامنے والے کی تظلیل کرتا ہے تحقیر کرتا ہے توہین کرتا ہے اور یہ تحقیر توہین تظلیل اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من کانا فی قلب ہی حبت و خرد علم من کبر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا گیا تکبر پایا گیا گھمند پایا گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو کبر سے بچائے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا تمام چیزوں کا علم اتا کیا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وَإِذْ قُلَّ لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُ لِعَادَمَا فَسَجَدُ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا وَاسْتَقْبَرَ مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا کس بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر جب انسان کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا میرا حکم ہونے کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں آدم سے بہتر ہوں یہ اَنَا بہت سبردست ہے اس اَنَا نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی میں میں اہدہ آگیا تو میں پیسہ آگیا تو میں طاقت آگئی تو میں حسن و جمال آیا تو میں ریڈرشپ ملی تو میں یہ میں بہت خطرناک ہے اسی میں نے حیطِ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے ابلیس کو روک دیا اس نے کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں آدم سے بہتر ہوں تکبر غرور غمند اللہ کو پسند رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الْقِبْرِيَاوْ رِدَائِ تکبر میری چادر ہے اور جو میرے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ذرا سا پیسہ مل گیا ذرا سا عہدہ مل گیا آدمی فراؤن بن جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حیط موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فراؤن کے پاس بھیجا اور کہا فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے تم جاؤ اور اس کو میری دعوت پہنچاؤ اس کو میرا پیغام پہنچاؤ حیط موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فراؤن نے حیط موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی تضلیل کی توہین کی کیوں کہا موسیٰ تو اپنی اوقات کو بھول گیا میری حویلی میں تو پلا ہے تو نے اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ ہماری حویلی میں گزارا ہے تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے تو نے ہمارا کھایا ہے آج تو مجھے تبلیغ کر رہا ہے آج تو مجھے دعوت دے رہا ہے آج تو مجھے اللہ کا حکم بتا رہا ہے اے موسیٰ تو بگڑ گیا ہے تو نے میرا کھایا لیکن میرے قبیلے کے ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا فرعون کے اندر کیا آیا تکبر غرور گھمند فخر اور فرعون نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا وَنَادَ فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروایا اور کہا قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ مصر کی حکومت مجھے حاصل نہیں ہے مصر کی حکومت پا کر کے فرعون غمند غمندی ہو گیا اپنے آپ کو رب کہنے لگا قوم کے لوگوں سے پوچھا عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے وَحَاذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ اور یہ جو ندیاں گوہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں یہ ندیاں یہ چشمیں یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں اپنے محل اپنی حکومت اپنی طاقت اپنا روپیہ اپنا پیسہ فرعون کو مغرور بنا دیا گھمنڈی بنا دیا اس کا دل خراب ہو گیا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دریاں میں ڈوبو دیا فخر کرنا غرور کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا نہ گورے سکندر نہ ہی قبر دارہ نہ گورے سکندر نہ ہی قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے فرعون بھی چلا گیا نمرود بھی چلا گیا شداد بھی چلا گیا حامان بھی چلا گیا دنیا کے اندر فخر و غرور کرنے والے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا فخر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا طائف تین قبیلوں میں منقسم تھا ان تین قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے بڑی پیاری بات کہی آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اللہ کا رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری بات سنیے اگر سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں کتنی سیدھی بات تھے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میری بات سنیے اگر صحیح ہے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے تینوں سرداروں کے سامنے اپنی بات پیش کی اور تینوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا فخر کی بنیاد پر غرور کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں نامانے لیکن معاملے کو یہیں ختم کر دیں لیکن طاقت کا نشاہ دولت کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے پیچھے عباشوں کو لگایا گیا بازاری لڑکوں کو لگایا گیا نبی کے اوپر پتھر مارے گئے نبی کو زخمی کیا گیا نبی بھی ہوش ہو گئے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا گیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کی سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کی جو زخمی ہوا بازارِ طائف میں سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں یہ ہمارے نبی کی شان ہے ہمارے نبی نے ان کے لئے دعا دی اور ان لوگوں نے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا میرے بھائیو فخر غرور تکبر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں ان کا بہت اونشا مقام ہے ایک دفعہ اپنے غلام سے گفتگو کر رہے تھے غصہ آیا غلام کو ڈانٹا اور کہا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے یعنی حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی تحقیر سے اور اس کی ماں کی کمزوری کا تانہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زرغفاری سے کہا انکا امرعن فیک جاہی لیا اے ابو زر تمہارے اندر ابھی جہالت کے جراسیم پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے روکا اور کہا کبھی بھی اپنے دل میں بڑکپن کا حساس نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو برا ہونے کے لئے شریف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے اگر کوئی ملے کچیلے کپڑے والا کھڑا ہے کتنے لوگ اس کے بغل میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے اگر کوئی غریب آدمی مجبور آدمی لاشار آدمی آپ کے پاس پہنچ کر کے کچھ فریاد کرتا ہے لوگ اس کی فریاد نہیں سننا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے آج ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لحق میں اس سے سلام کروں اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہیں جہالت کے جراسیم جو انسان کے دلوں میں سقاوت پیدا کرتے جو انسان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں اگر ہم قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کریں فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے اپنے دل کو پاک کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فخر غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارون جس کو بہت خزانہ ملا تھا ایک بہت زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا پیارے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اس نے عمدہ لباس پہنا فاخرانہ لباس پہنا اور وہ لباس پہن کر کے باہر نکلا فخر کرتے ہوئے گھمند کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندہ دھسا دیا آج تک دھس رہا ہے قیامت تک دھستا رہے گا فخر غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قارون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی لباس کو پہن کر قوم کو حقیق سمجھا اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اس کی حویلی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا وہ بھی دھس گیا اس کی حویلی بھی دھس گئی ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قارون سے زیادہ خزانہ ہے کیا ہے کسی کے پاس ارے قارون کے خزانے کی تو چابیا اٹھانے کے لئے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی صرف چابیا اٹھانے کے لئے خزانے کا عالم کیا ہوگا قارون کو اللہ نے دھسا دیا وہ بھی دھس گیا اس کا محل بھی دھس گیا تکبر کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی زمین میں نے دھسا دے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے ہم نے پڑھا ہے ہم نے محسوس کیا ہے اللہ کی یہ سنت آج بھی واقع ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے بلڈی زمین کے اندر چلی جاتی ہیں ہم نے دیکھا میرے بھائیو دلوں کو پاک رکھو فخر کرنا غرور کرنا گھمند کرنا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے دل کو صاف رکھو اسی طرح دل میں بد گمانی نہیں ہونی شاہی دل کا ایک بہت بڑا بوج بد گمانی ہے دو آدمی بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کوئی آدمی ترقی کر گیا ترقی کر گیا ایک بات میں بتا دوں آپ کو انسان کی پوری حیثیت کوئی انسان نہیں جان سکتا آپ دکھتے کچھ اور ہیں حقیقت میں کچھ اور ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں آپ دو چار لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ مال ڈال کر کے کاروبار کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی پوری کمائی وہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر زمین خریدے ہوئے ہیں ریال اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں اب آپ کی نگاہ میں وہ پانچ لاک کی دکان ہے اگر وہ آدمی کروڑ پتی ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ معمولی دکان رکھنے والا اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ بات ہے کی نہیں آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کے بارے میں بد گمانی کریں آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں آپ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمن اجتنیب کثیر من الظن اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو کیوں ان بعض الظن اثمن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں آدمی کو بد گمانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ترقی کر گیا بد گمانی کسی کے پاس پیسہ ہو گیا بد گمانی کسی کی کسی سے دوستی ہو گئی بد گمانی انسانوں کو چھوڑو انسان اللہ سے بھی بد گمانی کرنے لگتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں میرا بندہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے میں اس کے بارے میں ویسا ہی ہوں تو دلوں میں بد گمانی نہیں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اییا کم و ذن فإن ذن اقزب الحدیث اپنے آپ کو بد گمانی سے بچاؤ اس لئے کہ بد بد گمانی رہے گی دلوں میں اگر بد گمانی رہے گی پریشاں ہر ایک زندگانی رہے گی اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو دلوں سے ان بیماریوں کو دور کر دیں دل کو پاک کر دیں دل کو ہلکا کر دیں جتنا زیادہ دل ہلکا رہے گا وہ تنہی سکون کی زندگی گزرے گی میرے بھائیوں اسی طریقے سے دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں کام بہت اچھا ہے لیکن دل صاف نہیں ہے دل صاف نہیں ہے بیٹھتے ہے تو فقر کے ساتھ ہم اپنے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بہت سارے حج کیے لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی نے ریاکاری کو شرق قرار دیا من سل یرائی فقد اشرق جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھا اس نے شرق کیا من سام یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرق کیا من تصدق یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے صدق کیا اس نے شرق کیا اپنے دل کو ریاکاری سے پاک رہے دکھاوا نہیں ہونا چاہئے ہمارا ہر عمل کس کے لئے زور سے بولو اللہ کے لئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کس کے لئے ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری اسی لئے مسلمہ میری اسی لئے نمازی ہم اللہ کے کلمے کو ملند کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہو صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دنیا میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے اس کو دیکھ رہا ہے کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو بنا دیتا ہے اپنی نماز کو سمار دیتا ہے کس کے لئے پیچھے دیکھنے والے کے لئے ہمارے نبی نے فرمایا یہ تجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک آج ہمارے لوگ دکھانے کے لئے کتنا نماز پڑھتے ہیں ہوں لمبا رکوع لمبا سجدہ اللہ کے لئے پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو تین لوگوں سے بھڑکایا جائے گا یہ تینوں سماج بڑے لوگ ہوں گے مشہور حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو لائے گا اپنی نعمت یاد دلائے گا کہے گا دنیا میں ہم نے تجھے بہت پیسہ دیا تھا بہت دولت دیا تھا تو نے کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا میں نے غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا یتیموں کو دیا بیواؤں کو دیا مسجدیں بنوائی مدرسے بنوائے اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے لٹا دیا اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرے دل میں ریاکاری تھی تیرا دل پاک نہیں تیرا دل صاف نہیں تا تیرا لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کام تو کیا لیکن دل صاف نہیں تھا اس لئے تیرا کام برباد ہو گیا اور مو کے بل گھسیٹ تے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پیسہ بھی گیا جنت بھی گئی دوسرا شخص جس کو اللہ نے لائے گا اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے تجھے قوت اور طاقت دی تھی تو نے کیا کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا تیرے راستے میں میں لڑا یہاں تک کی میں شہید ہو گیا اللہ تعالی کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن نیت صحیح نہیں تھی بات تو صحیح ہے تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرا دل صاف نہیں تھا تُو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں تُو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کریں تجھے دنیا میں شہادت کا لقب مل گیا اور تیری ساری نیکی برباد ہو گئی گھسیت تے ہوئے چہنم میں ڈال دیا جائے جان بھی گئی جنت بھی گئی تیسرا شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کتاب و سنت کا درس دینے والا اللہ تعالی اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے دنیا میں تجھے نعمتیں دی تھی کہے گا ہاں اللہ یقینا تُو نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا تُو نے کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تقریریں کی لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے لوگ دین کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے اور کام بھی تُو نے صحیح کیا ہے لیکن دل تیرا صاف نہیں تھا دل کی صفائی بہت ضروری ہے میرے بھائیو زندگی بھر نماز پڑھنے والا زندگی بھر روزہ رکھنے والا حج اور عمرہ کرنے والا صدقہ اور زکاة دینے والا دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے دل کی صفائی سے جو کام کیا گیا گرچے مختصر تھا معمولی تھا اللہ نے اس کی قدر کی جنت میں ڈال دیا دلوں کو صاف رکھو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کام تو کیا لیکن تیرا دل صاف نہیں تھا چنانچہ اسے عالم کو عقاری کو گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے یہ تینوں سماج کے کتنے بڑے لوگ ہیں مالدار پہلوان عالم عقاری لیکن دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے کہا جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں اس لئے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرو اسی طریقے سے دل کو بغض سے حسب سے کینہ اور کپٹ سے پاک رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسب کی حسب سے جو لوگ مجھ سے حسب کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سے مجھ کو محفوظ رکھ حسب بہت خطرناک ہوتا دل میں بغض نفرت حسد یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی پیارے نبی صلی اللہ نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا لوگ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی آگ جل رہی ہے آگ بھڑک رہی ہے اس میں لکڑی ڈالتے جاؤ لکڑیاں سب آگ بن جائیں گے اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے حج اور عمرے کرتا ہے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے لیکن دل میں حسد ہے دل میں بغض ہے دل میں قینہ ہے دل صاف نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ہم نے نہیں کہا ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ای یا کم والحسد اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیوں اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَبَاغَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَكُونُ عباد اللہ اخوانا اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو کوئی آدمی بڑا ہو گیا وہ کیسے بڑا ہو گیا کسی آدمی کو ہدا مل گیا اسے کیسے مل گیا مجھے ملنا چاہیے تھا یہ حسد اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں حسد پیدا ہو جانا دلوں کو صاف رکھو ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ترقی دی ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں ہمارا ہندوستان تو بیٹے کی ترقی پر باپ کا کلیجہ پڑ گیا بیٹا ترقی کیا تو باپ کلیجہ پڑ گیا باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اس سے آگے بڑے یو پی کا الیکشن دیکھئے جبکہ دنیا میں صرف باپ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی آگے جائے یہ حسد جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو نچلی ستے تک پہنچا دیتا ہے اسی لئے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُ مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو وَلَا تَبَاغَزُ آپس میں بغض نہ رکھو بعض لوگ خام خام بغض رکھتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہم اپنا کمار کھا رہے ہیں آپ اپنا کمار کھا رہے ہیں لیکن اتنا صاف سترا کیسے رہتا ہے اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا لوگ اس کو چاہتے کیوں ہیں یہ بغض ہے انسان بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے سے بغض کرنے لگتا نبی نے فرما وَلَا تَبَاغَدُ مسلمانوں آپس میں بغض نہ کرو وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَبَاغَدُ وَلَا تَدَابَرُ اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ ادھر سے آ رہا ہے ہمارا بھائی ادھر سے ہم جا رہے ہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے حال چال پوچھنا چاہیے نہیں وہ سامنے والا آ رہا ہے ہم دوسری گلی میں چلے گئے ہمیں اس سے بات نہیں کرنی ہمیں اس کو مو نہیں دکھانا یہ کون سی بات ہوئی آج دلوں میں بغض کر سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا آئے دلوں میں بغض بدنصیب ہیں اپنے باپ سے بات نہیں کرتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتے نبی نے فرما وَلَا تَدَابَرُ اور کسی کو پیٹھ نہ دکھاؤ سامنے آ رہا ہے سلام کرو دعا کرو حال چال پوچھو بھائی بھائی میں نفرت بھائی بھائی میں بغض بھائی بھائی میں آدابت یہ کیا بات ہے نماز پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوگی روزہ رکھتے ہیں قبول نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں دل میں بغض رکھ اور ایک دوسرے سے کلام کرنا بند کر دیں جب تک فرض نہ نفل آج ہم سمجھتے ہیں میں کیوں اس سے بات کرنا میں کیوں اس کے سامنے جھکنا من توازع للہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لئے توازع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہم نے اللہ کے لئے توازع اختیار کی ہمارا بھائی گرچہ وہ غلطی کیا ہے لیکن ہم نے اپنا کلیجہ بڑا کر دیا ہم نے اپنے دل کو صاف کر دیا ہم نے اپنے بھائی سے گفتگو کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے لئے توازع اختیار کیا تیرا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا اور بھائی کے ہاں بھی تیرا مرتبہ بلند ہو گیا لیکن کہاں دلوں میں صفائی ہے کون جھکنا چاہتا ہے ہم تو ایٹ کا جواب پتر سے دیتے ہیں ہم تو جھکنا نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ اخوانا مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو سارے مسلمان ایک جسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا پاؤں کے تالو میں پاؤں کی تلوے میں اگر کانٹا چھپتا ہے تو تالو تک اس کا حساس ہوتا تالو سے لے کر تلوے تک انگوٹھے سے لے کر آنکھوں تک انسان کے جسم جڑے ہوئے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہمیں بے چین ہونا چاہیے لیکن آج بغس عداوت نفرت کینا کپٹ ہمارے دلوں میں پڑا ہوا اسی لئے اٹیک زیادہ آ رہا ہے آج لوگ اٹیک سے مر رہے ہیں کیوں دل صاف نہیں رہ گیا دل پاک نہیں رہ گیا ایکسٹرنل انٹرنل کچھرے بڑے ہوئے ہیں اپنے دلوں کو پاک کرو دنیا بھی سکون کی رہ گی آخرت بھی سکون کی رہ گی دلوں کو پاک نہیں کرو گے دنیا میں بھی سکون نہیں آخرت میں بھی سکون نہیں میرے بھائیو حسد سے اپنے آپ کو بشاؤ بڑی خطرناک بیماری ہے حسد جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی فکر نہیں کرتا ہے دوسری کی اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کو اللہ تعالی نے جنت میں چھوڑا ان کی بیوی سے اور ان سے کہا جنت میں جہاں چاہو رہو جو چاہو کھاؤ پیو پوری جنت تمہاری ہے لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ آدم کو اتنا اونچا مقام ملا حسد میں چل بھول اٹھا آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا پلان بنایا آدم علیہ السلام جنت میں ہے نبی ہیں پیغمبر ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر بھی شیطان نے حسد کی بنیاد پر ان سے غلطی کروا دی کروا کی نہیں کہا آدم میری بات مان لو ہوا میری بات مان لو اللہ نے اس درخت سے تم کو اس لئے منع کیا ہے یہ درخت کھا لوگے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہوگے اسی لئے اللہ نے تم کو منع کر دیا میری بات مان و مسکین صورت بنا کے گیا اور مس گائٹ کیا کھلایا حسد کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو ہوا کو شجر ممنوع کھلوایا اور جنت سے نکلوا دیا کہا میں نہیں رہوں گا تو تم کو بھی نہیں رہنے دوں گا آج ہمارے کتنے لوگ ہیں چل کوئی بات نہیں ہے میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں میرا کسی نفرت میرے بھائیو کہیں آگ لگ جائے کہتے ہیں یار اس کا پورا گھر جل گیا اور اسی کے بغل میں اس کا گھر بلکل بچ گیا اب اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا گھر کیوں جل گیا اس کو یہ فکر یہ جل گیا پرما نہیں یہ بچ کیوں گیا یہ ہے حسد ہے کی نہیں کہا سے برکت ہوگی جب دلوں میں صفائی نہیں ہے جب دل صاف نہیں ہے اللہ کیسے برکت دے گا ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم اور ہوا کو جنت سے نکلوا دیا نبی ہے پیغمبر ہے جنت میں ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پھر بھی ابلیس نے میس گائٹ کر دیا ہم سوچتے ہیں ہم کو کون گمرا کرے گا کتنے کتنے کتنوں کی تپسیہ بھنگ ہوئی کتنے بڑے بڑے ولی جو تھے شیطان صفت ہو گئے میرے بھائیو شیطان کبھی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا دلوں کو صاف رکھو حسد سے حسد کی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام منایا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاہت مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت محبت کو دیکھ کر سگے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا سگے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے باپ سے کہا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیجتے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹا ہے بھیڑیا کھا جائے گا کہا ہم نوجوان ہیں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھائے گا چنانچہ ان لوگوں نے بہلا فصلہ کر کے اپنے باپ کو تیار کیا حیث یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے ان لوگوں نے اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی کہا رہے یار یہ ہمارا اپنا بھائی ہے اس کو ہم قتل کیوں کریں گے ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کوئے میں ڈال دیں کس نے کیا دشمنوں نے اپنوں نے کیا سگے بھائی نے کیا لے جا کر کے سگے بھائی کو کوئے میں ڈال دیا حاسدین حسد میں جلتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو مصر کا فائننس منشٹر بنا دیا میرے بھائیوں دل کو صاف رکھو حسد سے حسد کرنے والے کو کبھی ترقی نہیں ملتی آئے گیارہ بھائی یوسف علیہ سلام کے پاس غلہ لینے کے لئے گئے اور وہی بھائی جس کو حسد کی بنیاد پر کوئے میں ڈال دیا گیا تھا وہی بھائی اپنے بھائیوں کو غلہ تقضیم کر رہا دلوں کو پاک کرو فقر سے غرور سے تکبر سے گھمن سے حسد سے دل کو پاک رکھو بوجھ کم رہے گا زندگی سکون کی گزرے گی دل کو حسد سے پاک رکھو حسد کی بنیاد پر سگے بھائی قابیل نے قابیل کو قتل کر دیا دونوں نے قربانی آدھی اللہ نے قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل نے کہا تیری قبول ہوئی تو میری کیوں نہیں ہوئی کہا بھئی اللہ متقیوں کی قبول کرتا یہ اللہ کا معاملہ ہے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کہا میں تو ڈیفینس بھی نہیں کروں گا سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے ابلیس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا یوسف کے سگے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا آدم کے دو بیٹوں میں قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا آج حسد کی بنیاد پر کتنے بھائی دوسرے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں کتنے بہنوں کا قتل ہوتا کتنے باپ کا قتل ہوتا یہ حسد خاندان کو توڑ دینے والا کیسی کیسی برائیاں آگئی ہیں ہمارے دلوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں حسد رکھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل میں نفرت رکھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل میں بدگمانی رکھ کر کامیابی کے لئے قلب سلیم ضروری ہے قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو ہر طرے کے گناہوں سے غلازتوں سے پاک ہو میرے بھائیو حسد کی بنیاد پر یہودی نبی پر ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا آئے اے نبی یہ آپ کو ایسی ہی جانتے ہیں لیکن حسد کی بنیاد پر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے کیوں نبوت اس حق کے نسل میں تھی یہ اسماعیل کے نسل میں کیسے چلی گئے یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اللہ دل کو ہی دیکھتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمل کو دیکھتا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العلمین ہمارے دل کو صاف فرمائے پاک فرمائے ہر طلعے کی غلازت وں سے گندگی وں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ